موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز مہور امشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے سعودی نائب وزیر خارجہ آدیل الجبیر نے وزیر اعظم کو الویدہ کیا عمران خان کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر اعظم کی بہرین کے ولی اہد سلمان بن حماد سے بھی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے کینیڈا کے ہائی کمیشنر وینڈی کی ملاقات افغان صورتحال بہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا پاکستان کینیڈا کے ساتھ تاویل اور پائیدار تعلقات کا خواہش مند ہے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی توجہ کی ضرورت ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شاہین آج کیویز پر جھپتیں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شارجہ سٹیڈیم میں شروع ہوگا کپتان بابرازم کہتے ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف میچ بھی جیتنے کے لیے پر امید ہیں بھارتی ٹیم کو ہرانے کے بعد نظر اگلے شکار پر جمالی ہیں دوسری جانب ایونٹ کے ستر میں میچ میں افغانستان نے سکارٹ لینڈ کو 130 رنز کی عبرتناک شکست سے دو چار کر دیا الیکشن کمیشن پر الزامات آزم سواتی دو رکنی بینچ کے سامنے پیش الیکشن کمیشن نے وزیر ریلوے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے آزم سواتی کی گزشتہ سمات پر محلت کی استعدام مسترد کر دی گئی تھی صادقہ بات میں نو افراد کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت اندھر گینگ کے آٹھ سہولتکار گرفتار ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری ٹی پیو کے مطابق اندھر گینگ کے خلاف آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈران کیمرو کا استعمال کیا جا رہا ہے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دسترازی کا کیس عدالت نے ملزم ریمبو کو دوبارہ پولیس حراست میں دینے کی استعدام مسترد کر دی تفتیش مکمل نہ ہونے پر پولیس نے دوبارہ تحویل میں لینے کی درخواست کی تھی نئے ٹیکسیز اور حکومت کی معاشی پولیسیوں کی خلاف تاجروں کا آج احتجاج کا اعلان ملک بھر سے تاجر اسلام آباد جائیں گے فیض آباد پہنچ کر پر امن احتجاج کریں گے ملک بھر میں کرونا سے امباد میں کمی مزید چھے افراد جانبھاگ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ سو بہتر نئے مریض سامنے آئے مصبت کے سسکی شہرہ ایک آشاریہ تین چھے فیصد رہی پنجاب کے مختلف شہروں میں گھر گھر انصدادے کرونا ویکسین لگانے کی مہم شروع کر دی گئی گلیات چھانگلا گلی زیارتیں معصوم کے مقام پر دندہارے چیتے کا موٹر سائیکل سوار پر حملہ نوجوان نے سڑک پر بیٹھے چیتے سے موٹر سائیکل کو بڑی دلیری سے گھوماتے ہوئے جان بچائی قریب آتی گاڑی کو دیکھ کر چیتا چہل قدمی کرتے ہوئے جنگل کی جانب نکل گیا علاقہ مکینوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ امریکہ کا افغانستان سے شہریوں کے انخلاب پر اصحار تشکر امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا پاکستان نے امریکی شہریوں اور افغانوں کے انخلاب میں بھرپور مدد کی امریکہ پاکستان اور دیگر شراکتداروں کے ساتھ معاونت جاری رکھے گا اور کرونا کے شدت میں کمی امریکہ کا عالمی سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان امریکیوں کے علاوہ غیر ملکی شہری بھی امریکہ کا سفر کر سکیں گے غیر ملکی اور غیر ویکسینیشن شدہ افراد بعض صورتوں میں امریکہ داخل نہیں ہو سکیں گے ویکسین شدہ افراد کو تین دن پہلے اور غیر ویکسین شدہ کو ایک دن پہلے کوویڈ ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا ہیڈ لینز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی